یہ ایسی کونسی چیز ہے جو مرد جو ہے وہ چھپا کے چلتا ہے اور جو عورت ہے وہ دکھا کے چلتی ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو ریدر ویلوگ ویلکم ٹو مائی ڈیلی لٹین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خوش ہوگے بہت زیادہ خوش ہوں گے تو آج کے ویلوگ میں جو ہے ابھی تقریباً ہو رہے ہیں ساڑھے آٹھ اور میں جو ہے آٹھ پانچ آٹھ دس پہ جو ہے اللہ رہا میرا باجتہ میں اور جاتا ہوں تو ابھی جو ہے ابھی جو ہے میرا جو ہے ناشتہ آنے والا ہے اور ناشتہ آنے کے بعد جو ہے پورے نو بجے جو ہے میں ڈیوٹی پہ بیٹھ جاؤں گا اور اس کے بعد جو جو دن میں ہوتا رہے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا یہ دیکھیں جی یہ آج کا ناشتہ ہے نان ہے انڈا ہے اور چائے ہے ویسے تو نورملی جو ہے پراتھا اور چنے ہوتے ہیں لیکن آج کیونکہ موسم بہت اچھا ہے پوری نان جو ہے وہ بارش ہوتی رہی ہے تو اس وجہ سے ابو نے کہا کیوں نہ آج آپ کو لوگوں کو جو ہے میں نان چنے یا نان انڈا کھلاتا ہوں تو بہرحال بہت مزہ ہے کیونکہ مجھے نان بہت پسند ہے تو آج نان چنے کا نائک چاہر اس کے بعد جو ہے نو بجنے والے ہیں اور جلد نائک چاہ ختم کرتے ہیں اور پھر جو پہ بیٹھتے ہیں تو جب یہ جو ہے میری بریک آ گئی ہے اور آدھا کام ہو گئے آدھا رہ گیا اور اس وجہ سے جو ہے ابھی بریک ہے ایک گھنٹے گی تو بریک میں جو ہے میں ابھی نماز پڑھوں گا زہر کی اور اس کے بعد لنچ بھی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ شفٹ شروع ہوگی اور وہ بھی تین چار گھنٹے رہے گی تو ابھی یہی ہے تھک گیاں میرا موہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے بہرحال ابھی بریک کرتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں ہوئے 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 آج جو ہے دال علو والی دال پلس بوائلڈ رائس اینڈ اچھار مطلب بہت ہی جو ہے نا زبردست کھانا اس کی میں نے ایک شورڈ بھی ڈال تھی مٹکہ دال چاول کی گھر کے کھانے کی کیا ہے بردہ جو ہے آج لانچ ہے دال چاول جو ہے نا مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور لاہور میں میں نے بہت کھائی ہے اور گھر میں جو ہے ہمیں بہت اچھا بناتے ہیں بہرحال بہت اچھار لانچ اینڈ کرتے ہیں اس کے بعد پھر شفٹ بیٹھیں گے پھر ملتے ہیں آپ لوگ سے اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ مباشر بھائی نے جو ہے یہ اینک کیوں لگائی ہوئی ہے کیا ان کی نظر کمزور ہوگی ہے یہ جو ہے نظر کی اینک نہیں ہے یہ کمپیوٹر گلاسز ہیں بلو لائٹ گلاسز ہیں مطلب ان میں سے جو کمپیوٹر کی لائٹ ہے وہ آنکھوں کو ہٹ نہیں کرتی مطلب نظر بندے کی خراب نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ تین چار گھنٹے سے زیادہ لیپ ٹاپ یا کسی بھی کمپیوٹر سکرین پہ یا الیڈی پہ کام کرتے ہیں موبائل سکرین پہ تو آپ کی آنکھوں پہ جو ہے نا وہ افیکٹ پڑتا ہے تو اس لئے یہ جو ہے میں لگا کے رکھتا ہوں کیونکہ میرا آٹھ گھنٹے کا کام ہوتا ہے تو آنکھوں میں سے پانی آتا ہے یا آنکھیں درز کرتی ہیں لیکن اس کے یوز کرنے کے بعد جو ہے بلکل بھی یہ ایشو نہیں ہوا تو ابھی جوب سٹارٹ ہے باقی ساتھ ساتھ آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا جڑے رہی ہیں تو جی ڈیوٹی میری ختم ہو چکی ہے اور میں جو ہے اب تھک کے لیڑ گیا ہوں ڈیوٹی کے بعد موصلیوں میں تھک جاتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو ہے پیت تھوڑا کیا جاتا ہے اور کام زیادہ لیا جاتا ہے آپ دعا کریں بھائی کا جو ہے چینل جل سے جل جو ہے وہ گروہ کرے تاکہ جو ہے میں پھر صرف ولوگ پر فوکس کروں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کر سکھوں ابھی تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر میں چائے بناوں گا اپنے لئے اور ممی کے لئے اور باہران چائے میری بڑی فیمس ہے ہر جگہ کیونکہ جو میں چائے بناتا ہوں وہ زبردار سوتی ہے اور ہال کسی کو پساند آتی ہے چائے میں پیتا ہوں جو ہے وہ شکر والی جو ہے شکر جو ہے وہ اتنا نقصان ہی پہ جاتی ہے شگر جو ہے وہ اس میں شگر میں جو ہے آپ کا فیٹ بن ہوتا ہے اور باقی بھی جو بیمان جمعہ رکھتی ہیں شکر میں ایسا اچھی نہیں ہوتی گرم ہوتی ہے تھوڑی لیکن یہ ہے کہ چائے گزائی کا بھی جو ہے وہ اچھا بن جاتا ہے دیکھیں جو ہے کی طرح خوبصورت کلر ہے چائے کا اور یہی میری جو ہے چائے کی خاص بات ہے کہ اس کا جو ہے کلر بہت پیارا ہوتا ہے اور ٹیس بھی بڑھا پیارا ہوتا ہے تھوڑا تھا یہ پتی تیز والی جو ہے چائے میں پیتا ہوں موسلی جو میرے دوستوں کو بسان نہیں آتی لیکن یہ والی جو چائے نا یہ زبردست ہے اور اس کی ریسپی آپ لوگے نے دیکھ لیا جو میں نے بتائی ہے اور اس کو میں دو تین چکر بھی دیتا ہوں تاکہ جو ہے نا جو اچھی طرح یہ پک جائے اور اس کا جو ہے ذائقہ اور جو تھکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ پورے دن کی جو مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے ایک اپ میرا اور ایک اپ ممی کا جی زہد بھائی آگئے ہیں اس کے بعد ہم نے شیخ بھائی کو بھی پک کر دیا زہد بھائی کو دکھائے نہیں ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں باقی آپ چلتے ہیں کوئی آفٹنگ پہ نگلتے ہیں کچھ کرتے ہیں بہرحال شگل ملہ لگاتے ہیں موسیقی موسیقی کیا جو ہے نا صورت نظارہ ہے تو جی جب ہم نے کبھی آوٹنگ کرنی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس دو یہ اوکشن ہے ایک چھوٹا سا پارک ہے یا پھر ایک سٹیڈیم ہے ماشاءاللہ سٹیڈیم خوبصورت ہے اور یہاں پر جو ہے ٹائم اچھا سپینڈ ہو جاتا ہے اور جب شیخ بھائی ساتھ ہوں تو پھر زیادہ ہو جاتا ہے زہد بھائی تو کبھی کبھی آتے ہیں وہ مہمان ہے دیکھیں زہد بھائی کی تونٹ چیک کریں واہ کیا سین ہے رب برداست ہے یہ ہمارے سٹیڈیم ہے اور بڑا خوبصورت ہے بارحال ہم بھی کبھی کھیلتے ہوتے تھے لیکن مصروفیات نے کھیل شیل ہمارا ختم کر دی ہے شیخ بھائی کی جوب ہو گئی زاہد بھائی بھی سننلے اصل میں زاہد بھائی کی بھی جوب ہی ہے اور آپ کو پتہ ہے چلیں جی ابھی کیونکہ ابھی ہم آپ کو بورڈ نہیں کر سکتے تو کچھ سے انٹرسٹنگ کرتے ہیں تو ابھی میں شیخ سے اور زاہد بھائی سے ایک پہلی پوچھنے لگوں آپ لوگوں میں نہیں گیس کرنا یہ بھی گیس کریں چلیں جی آپ مجھے بتائیں پہلی یہ ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے جو مرد وہ چھپا کے چلتا ہے اور جو عورت ہے وہ دکھا کے چلتی ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اس میں مطلب اگر آپ نے کر لیا تو پھر کوئی انام بھی رکھیں گے ایسی کونسی چیز ہے کہ عورت دکھا کے چلتی ہے اور مرد چھپا کے چلتا ہے گیس کرو بھائی آپ نے جو مانسٹر کی ڈگری لیا ہے تو کچھ تو دماغ کنماؤں اچھا یہ ہے بہت ہی ایزی اور ہر کسی کے پاس ہوتی ہے یہ میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں مطلب ہر بندے کے پاس ہے ہر عورت کے پاس ہے اور ہر کوئی اس کو جو ہے ہر عورت کے پاس ہے اور اس میں مقومن سینس کی باہر مطلب کوئی زیادہ نہیں ہے اتنی جلدی ہار نہ مانیں آپ لوگ پتہ کریں اور نہیں ہے شیخ صاحب آپ شیخ ہیں یار کوئی آئیڈیا نہیں ہے کچھ بھی کچھ حیمت کچھ تکا تو لگاؤ تکا تو لگاؤ کوئی تکا نہیں ہے آپ کوئی پا رہے ہیں تو کامارا غلط ہو سکتا ہے غلط ہے پاہیدہ نہیں ہے پاہیدہ نہیں ہے غلط ہوگا نہیں آپ بتا دیں مار علی نے ہینا وہ ہتھیار ڈال دی ہیں اصل میں وہ چیز ہے وہ ہے والٹ مارچ جو ہے پچھپا کے چلتا ہے اور جو عورت ہے وہ ہاتھ میں کلچ وگرہ ہاتھ میں لے کے کومتی ہے تو یہ تا بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے نہیں یہ چیز مطلب ٹھیک ہے وہ نہیں ہے پہلے اچھی تھی نا نہیں جی تو بات ابھی جو ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اندھیرہ ہو جائے گا اور بات اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے کھانا کھانا گھر میں اور سکرول کرنا موبائل کرنا اس کے بعد سو جانا ہے یہ تھی میری ڈیلی روٹین اور ایسا ہی پورا مانت پورا سال گزر جاتا ہے بارال ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اگر جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے جو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ